پاکستان میں کتابیں لکھنے والے سے زیادہ تبیز لکھنے والا پیسہ کما دیتا ہے جو پھوک مارنا جانتا ہو تبیز لکھنا جانتا ہو وہ ہمارے ملک پاکستان میں زیادہ پیسہ کما دیتا ہے ہاں جی اشکال بڑے بڑے عامل آ رہے ہیں بڑے بڑے عامل آ رہے ہیں کہ یہ کر دیں گے یہ کر دیں گے بھئی شب سے کچھ سوڑی ہوتا ہے لوگوں نے بڑی دھمکی نہیں بڑی دھمکی آپ عاملوں کے بارے میں بڑا باتیں کرتے ہیں مفتی طارق نصر صاحب کی طرح تو آپ کا چینل روڈ با دیں گے آپ کے ساتھ یہ ہوگا آپ کے ساتھ یہ ہوگا بھئی جو صحیح لوگ ہیں میں ان کو مان جو صرف پیسہ چھاپنے کے لئے ابھی میں آ رہا تھا گلی میں مجھے تپاپا کیوں گلی میں آ رہا تھا گلی میں نے دیکھا پینا فلیکس لگا ہوا تھا بھئی اس تخارے کے لئے کسی کی محبوبہ نہیں مل رہی تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتے فلاں یہ کر سکتا ہے فلاں یہ کر سکتے میرا بھئی ایک چیز سب ٹوپی ڈراما تو یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے لیکن آج میں دیکھ رہا تھا تین پینر لگے میں ہر گھر میں گلی میں لگا ہوا ہے ایک ادھر ایک کونے میں ایک بیش میں لگا ہوا ہے تو میرا بھائی یہ پیسہ چھاپنے کے لئے آپ کو کیا بنا رہے ہیں اللو بنا رہے ہیں کیا بنا رہے ہیں؟ بھائی خوبہ نہیں مل رہی چھوڑو نکاح کرو دڑا 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 شادیاں کرو چار شادیوں کی اللہ نے اجازت دی ہے دڑا دڑ کیا کرنی ہے؟ شادیاں کرنیے ایک بھی کرنی ہے دوسری بھی کرنی ہے تیسری بھی کرنی ہے چھوٹری بھی کرنی ہے کسی کا باب بھی نہیں روشن تھا کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے اللہ نے حکم دیا ہے تو ٹھیک آپ لوگوں نے ڈراما بنا لیا عامل لوگوں نے تم بھئی ماشاءاللہ پینفلیکس لہا دیئے اور فلاں کر دیا تو مجھے بھی ساتھی کہہ رہتی ہے آپ بھی پینفلیکس بنوالو اور آپ بھی عامل بن جاؤ مجھے کہ کس کام اللہ آ رہے ہو بھئی اور بھائی اگر پیسہ چھاپنا ہے کروڑ پتی بننا ہے لکھ پتی بننا ہے عرب پتی بننا ہے تو عامل بن جاؤ سمیہ ماری نے قلمہ پڑھنا نہیں آتا قرآن پڑھنا نہیں آتا اور ایسے لوگ عامل بنے نہیں مانگو پیر بھی آپ کے لئے دعا مانگو پیر صاحب سے کرو پیر صاحب میرے لئے دعا کرو ٹھیک ہے اچھے پیر لوگ کرتے ہیں لیکن جو خود کروں گے وہ وہ دعائی دعا الگی بات ہے بھائی سمجھ میں آرہی ہے دعاوں کی درخواست کا کہیں آم سب کو کہیں لیکن خود بھی تو دعا کریں خود بھی دعا کریں پھر کہتے ہیں ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہے ہماری پریشانیاں حل نہیں ہو رہی ہمارے رسک دم ہو گئے ہمارا یہ ہو گیا نماز پڑھو گے تو رسک کے مسائل حل ہوں گے سمجھ میں آرہی ہے پریشانیاں حل ہوں گی نماز ہم پڑھتے نہیں گھر میں ہمارے خوشیاں نہیں ہیں اس لیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو فول نہیں کر دی تو ہم میرے بھائی پانچ وقت یہ نماز پڑھیں سمجھ میں ذکر اللہ کی قصرت ہو اللہ نے کہا قرآن میں دلوں کا اتمنان چاہتے ہو سکون چاہتے ہو وہ میری یاد میں تو اللہ اللہ کرنا سیکھو استغفال کی قصرت کرو پر پانچ وقت کی نماز پڑھو اور اس میں ایک چیز اور ایٹ کرو رات کو اٹھ کر تحجد پڑھنی ہے اور اللہ سے روڑ کر دعائیں مانگنی ہے اللہ تعالی انشاءاللہ آپ کے مسائل حل فرما دیں گے جو بے روزگار ہے اللہ تعالی ان کو روزگار عطا فرمائیں گے تو پریشان ہیں اللہ تعالی ان کی پریشانی عطا فرمائیں گے جن بچوں کی شادی نہیں ہوئی وہ دعا کریں گے اللہ تعالی ان کی جلد ارز جلد کہیں نہ کہیں شادی کا بندبست فرما دیں گے تو یہ عاملوں کے پاس نہیں جائیں ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے وہ اپنا مسائل حل کر رہے ہیں آپ لوگوں سے پیسہ لے کر سمجھ میں آری نہیں آری وہ اپنے مسائل حل کر رہے ہیں آپ کو اور پریشانیوں میں ڈال رہے ہیں کبھی جائیں گے جنات ہوگے کبھی کہیں گے بوت ہوگے کبھی کہیں گے چویل ہوگی کبھی کہیں گے تکیہ کی نیچے تبیز رکھو فنا 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 وہی حسوس صحیح علماء کرام کے پاس ہیں ان سے پوچھیں کہ اس طرح حاسدین کے حسد سے بچنے کی کوئنسی دعایں وہ پوچھ لیں پھر پانچ فکر کی نماز پہنے علماء کرام سے پوچھیں صحیح مفتیان کرام سے توش لیں یہ مسائل علماء کرام سے پوچھنے کی ہوتے ہیں عاملوں سے نہیں پوچھنے ہوتے ہیں جاہل عامل آج کل وہ زیادہ آگئے وہ اپنے مسائل حل کر رہے ہیں تو آپ کے مسائل کیسے حل کریں گے میں روائی سمجھ میں آ رہی یا نہیں آ رہی